السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا اللہ جی آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہائیت رہم کرنے والی ذات ہے اور خوشحامدید کہتے ہیں آپ کو دیکمپیٹس سیرویسیز اکیڈمی میں سپر سیشن آپ کا جاری ہو ساری ہے سبجیکٹ وائز وہاں پر آپ کی پیپریشن چل رہی ہوتی ہے بٹوس کے ساتھ پیپی ایسی کے پاس پیپرز بھی ہم آپ کو سارے کے سارے پاس پیپرز with association کروانے جا رہے ہیں اور یہ پاس پیپرز جو ہم آپ کو کروانے ہیں with association اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ پیپی ایسی کے پیپرز میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی question ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو new محسوس ہو سارے کے سارے questions یہ آپ کو آتے ہوں گے تو ہمارا سپر سیشن with past papers association والا سیشن انشاءاللہ آپ نے مار کھانی نہیں ہے آپ کا score بہت ہی اچھ آئے گا ہائی test میں آپ ہائی test بڑھا ایزیلی clear کر جائیں گے اس کی جیتی جاگتی مثالیں آپ کو یہاں پر end screen پر مل جائیں گے description میں جا کر دیکھیں نیچے comments میں جا کر دیکھیں آپ کو ہمارے students کی success stories مل جائیں گی تو دیر نہیں لگاتے آج کا جو پہلا paper ہے وہ ہے provincial management service کا یہ paper ہے پہلا paper آپ کا 2020 میں یہ ہوا تھا اور 2020 کے ہم papers کرنے لگے 17 scale کا یہ paper تھا پی ایمس کا اس میں جو پہلا question ہے وہ آپ دیکھئے the shandur pass connects chitral with shandur pass chitral کو کس کے ساتھ ملاتا ہے تو جناب یہ passes کے questions اکثر آجاتے ہیں بیٹا shandur pass chitral کو گلگت سے ملاتا ہے shandur pass chitral کو کس سے ملاتا ہے گلگت سے اب اسی سے relevant ایک question آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ roof of the world کس کو کہا جاتا ہے تو بھائی وہ بھی یہی ہے roof of the world کسے کہا جاتا ہے وہ بھی shandur pass کو ہی کہا جاتا ہے roof of the world کسے کہا جاتا ہے shandur pass کو اب اس roof of the world کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی تو important question ہے نا بھائی اس roof of the world کہہ جانے کی وجہ کیا ہے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی height ہے وہ 378 meters above the sea level ہے 3738 meters above the sea level اسی کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو ایک اور important چیز بھی بتا دوں کہ highest polo ground جو ہے وہ بھی اسی shandur pass سے associated ہے اسے home of the highest polo ground بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 3738 meter اوپر جو polo کا ground ہوگا پولو پتا ہے نا آپ کو پولو جو گھوڑوں سے کھیلی جاتی ہے گھوڑوں کی مدد سے پولو گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جو ہاکی کسی کی ہے ہاکی کسی ایک قسم ہے تو بھائی اس کو home of the highest polo ground بھی کہا جاتا ہے roof of the world بھی اس کو کہا جاتا ہے اور جناب یہ shandur pass چترال کو گلگت سے بھی ملاتا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ میں نے تین چار چیزیں آپ کو یہاں پر بتا دیں یہ لکھتے رہیے اپنی کتاب کی اوپر next question number two ہے ہمارے پاس crockrum highway between Pakistan and China was completed in پاکستان اور چائنہ کو ملانے والا جو highway ہے جسے آپ crockrum highway کہتے ہیں یہ کب complete ہوا تھا تو جناب یہاں پر جو answer ہے وہ 1938 میں یہ complete ہوا تھا مزید میں آپ کو اس کے detail بتا دیتا ہوں بیٹا کہ 1969 میں یہ بننا شروع ہوا تھا اور 1989 یعنی 1979 میں یہ مکمل ہوا تھا ہر طریقے سے تو basically اس کا exact answer 1979 ہے لیکن چلو 1978 میں بھی تقریبا یہ complete ہو چکا تھا تو this is the correct answer اس کے علاوہ اس crockrum highway کا ایک دوسرا بھی نام ہے بڑا مشہور اسے N35 بھی کہا جاتا ہے پیپرز میں آپ سے پوچھا جائے گا بار بار کہ کرکرم highway کا دوسرا نام کیا ہے کرکرم highway کا دوسرا نام ہے N35 کیا نام ہے جی N35 اس کی total length کتنی ہے 1300 km 1300 km اس کی total length ہے اب دیکھو یہاں پر کتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو کرا دی ہیں اس کا دوسرا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا N35 1969 میں شروع ہوا مکمل ہوا 1989 میں یہ بھی آپ کو بتا دیا اس کی total length بھی بتا دی 1300 km اب میرا آپ سے یہاں پر question ہے کہ پاکستان کے حصے میں اس کی کتنی length آتی ہے بھئی total تو 1300 km ہے نا پاکستان کے حصے میں اس کی کتنی length آتی ہے یہ میرا آپ سے question ہے یا آپ سرچ کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے جی next question ہے جی question number 3 tom of خاجہ فرید خاجہ فرید کا tom کہاں پر ہے جی تو خاجہ فرید ایک پنجابی پوئٹ تھے ان کا tom کوٹ مٹھن کے اندر موجود ہے کہاں پر موجود ہے خاجہ فرید کا tom یعنی مزار کہاں پر ہے کوٹ مٹھن میں خاجہ فرید ایک famous پنجابی پوئٹ تھے اور اگر ان کے سلسلے کی بات کی جائے تو چشتی order سے ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے چشتی order سے اس لیے جاتا ہے کہ خاجہ فرید صاحب کس سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے چشتی order رٹہ لگا لیجئے خاجہ فرید چشتی order سے اس کے بعد ہمارا جو next question ہے question number 4 ہے نانگا پرپت is the highest peak of ہیمالیا range نانگا پرپت ہیمالیا range کے highest peak ہے اور یہ دنیا کی ninth highest peak ہے ninth highest peak of world اسے کہا جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو اس کی height بھی بتا دیتا ہوں نانگا پرپت کی بیٹا آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر اس کی height ہے یعنی کہ 81 چھبیس میٹر above the sea level ٹھیک ہے 81 چھبیس میٹر دنیا کی نومیں سب سے بڑی یہ پیک ہے اور ہمالیا کی پاکستان کا جو پہاڑی سلسلہ ہمالیا اس کی یہ سب سے اونچی چوٹی ہے یعنی کہ highest peak ہے 81 چھبیس میٹر اس کی height ہے اور ایک اور بھی میں important بات بتا دوں کہ نانگا پرپت چونکہ گلگت بلدستان کے علاقے دیامیر کے اندر موجود ہے گلگت بلدستان کے علاقے کہاں پر موجود ہے دیامیر میں کہاں پر موجود ہے دیامیر میں اسی لیے اسے دیامیر بھی کہا جاتا ہے دیامیر peak بھی کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے دیامیر peak تو یہ بھی یاد رکھئے گا گلگت بلدستان کے علاقے دیامیر میں یہ موجود ہے اسی لیے اسے دیامیر peak بھی کہا جاتا ہے دیامیر peak بھی کہا جاتا ہے ایک اور بھی امپورٹنٹ بات بتا دوں اسی نانگا پربت کی پیک کو پاکستان کی پیک کو کینگ آف ماؤنٹینز بھی کہا جاتا ہے کینگ آف ماؤنٹینز کینگ آف ماؤنٹینز تو یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو میں نے کافی سارے قیسچنز کرا دیئے نانگا پربت کے حوالے سے نائن تھائی ایس پیک ہے ہمالیا رینج کے اندر موجود ہے اکاسی چھبیس میٹر ہائٹ ہے گلگت بلدستان کے ایریا دیامیر میں موجود ہے اسی لیے اسے دیامیر پیک بھی کہا جاتا ہے کینگ آف ماؤنٹینز بھی اسے کہا جاتا ہے تو یہ دیکھئے ایک تیر سے چار پانچ شکار آپ کے ہوگئے ہیں انشاءاللہ ان سے باہر اس کا مزید کوئی کوئی قویسچن نہیں آنے والا تو بہت ساری چیزیں آگئی ہیں اس کے بعد بیٹا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کراکرم رینج کے ہائی ایس پیک کونسی ہے کے ٹو ہے ہندو کش رینج کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہائی ایس پیک ہے وہ ٹرچ میر ہے کونسی ہے ٹرچ میر ٹھیک ہے جی کونسی ہے ٹرچ میر تو یہ دو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کراکرم کے ہائی ایس پیک کیٹو ہے اور ہندو کش کے ہائی ایس پیک ٹرچ میر ہے اس کے بعد میرا آپ سے کوئسچن ہے کہ بھئی یہ جو سلیمان رینج ہے اس کی ہائی ایس پیک کونسی ہے اس کی ہائی ایس پیک کونسی ہے تو بیٹا یہی ہوتی ہیں اسوسیشنز دیکھو میں نے ہیمالیا رینج کے ہائی ایس پی کا آپ کو بتا دی نانگا پربت ہے کراکرم کی میں نے آپ کو بتا دی کیٹو ہے اور ہندو کشکی کونسی ہوگی ٹریچ میر سلیمان رینج کی میں نے آپ کے ذمہ لگا دی تو چاروں آپشنز یہاں پر کور ہوگے تو یہ ساری چیزیں چاہے سٹک نوٹس لگا کر لکھیں اپنے کتاب پر یہ سائیڈ پر یہاں پر چھوٹا چھوٹا کر کے اپنے پاس ایک بال پوائنٹ رکھیں اس سے لکھتے رہیں انشاللہ جب آپ اس طریقے سے تیاری کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک پیپر بھی جب تیار کر رہے ہوں گی تو اگلے پیپر میں بہت سارے قیسٹنز ریپیٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے اگر آپ سو پیپرز کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں گارنٹی کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارے اس سیشن میں ہنڈر پلس پیپرز کر لیے آپ کا کوئی پیپر فیل نہیں ہونے والا ہر پیپر کلک کر جائیں گے ریور کابول جوائنس انڈس ریور آپ کو پتا ہے کہ انڈس ریور پاکستان کا لانگیسٹ ریور ہے یہ کابول ریور کو کہاں پر ملتا ہے جی کابول ریور سی ملتا ہے اٹک پر تو اکثر میں بچوں سے کہتا ہوں گے یار اس کو نہ ایسے تکہ لگا لو کائی کائی کبیلہ نہیں تھا ارتغل کا کائی کبیلہ بھائی کے سے جو ہے کابول ہے اے پر اے سے یعنی اٹک اٹک پر جا کر دونوں مل جاتے ہیں اٹک پر جا کر دونوں مل جاتے ہیں آئی سے انڈس ریور ہو گیا کہ اسے کابول ریور ہو گیا تو کابول ریور اور انڈس ریور کہاں پر جا کر ملتے ہیں اٹک پر جا کر ملتے ہیں کہاں پر جا کر ملتے ہیں اٹک میں اس کے بعد جی the chairman of national economic commission یہ current affairs کا question ہے تو current affairs کے question کو کبھی بھی رٹہ نہ لگائے کریں بلکہ اس نے صرف یہ پوچھا ہے کہ chairman of national economic council کون ہوتا ہے وہ prime minister ہوتا ہے کون ہوتا ہے پرائم منسٹر تو آج کل جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے کون ہی جی پرائم منسٹر یہ آپ کو پتہ ہے وہی اس وقت نیشنل ایکانومی کونسل کا چیئرمین ہے تو نیشنل ایکانومی کونسل کا چیئرمین کون ہوتا ہے بھئی نیشنل ایکانومی کونسل کا چیئرمین کون ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے ساتھوں سوالے ہو وازدی فسٹ مسلم گورنر اف پنجاب پنجاب کا پہلا مسلم گورنر کون تھا تو وہ تھا جی سردار عبدالرب نشتر سردار عبدالرب نشتر لیکن اگر وہ آپ سے ویسے فرسٹ پوچھ لی یہ تو دیکھو اس نے مسلم کا پوچھا ہے نا وہ ویسے بھی تو آپ سے فرسٹ پوچھ سکتا ہے تو بھائی ویسے جو فرسٹ گورنر تھا پنجاب کا وہ کون تھا فرینسیس میوڈی فرینسیس میوڈی کئی بار پیپرز میں آئے فرینسیس میوڈی فرینسیس میوڈی بہت بار پیپرز میں آئے تو پنجاب کا جو پہلا گورنر تھا وہ کون تھا فرینسیس میوڈی اور پہلا مسلم گورنر کون تھا پاکستان بننے کے بعد سردار عبدالرب نشتر تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سردار عبدالرب نشتر اوورال دوسرے گورنر ہو گئے پنجاب کے تو یاد رکھئے کہ فرینسیس میوڈی پہلے گورنر تھے پنجاب کے اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن اوبجیکٹیو ریزولیشن اوبجیکٹیو ریزولیشن کو آپ کو پتا ہے کہ کس نے پیش کی تھی یہ قرارداد مقاصد اوبجیکٹیو ریزولیشن جسے آپ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے اوبجیکٹیو ریزولیشن کس نے پیش کی تھی لیاقت علی خان نے پیش کی تھی یہ آپ کو پتا ہی ہے کس نے پیش کی تھی لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے فسٹ پی ایم تھے لیاقت علی خان کیا تھے پاکستان کے فسٹ پرائم منیسٹر تھے انہوں نے یہ اوبجیکٹیو ریزولیشن پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں پیش کی تھی سات مارچ انیس سو انچاس کو سات مارچ انیس سو انچاس کو اور ایڈاپٹ کب کی گئی ہے بارہ مارچ انیس سو انچاس کو یعنی کہ پانچ دن بعد اسے پاس کر لیا گیا منظور کر لیا گیا تو سات مارچ انیس سو انچاس کو اسے اوبجیکٹیو ریزولیشن کو کونسٹیوٹ اسمبلی میں لیاقت علی خان نے پاکستان کے فرس پرائم منسٹر نے پیش کیا تھا اور اسے ایڈاپٹ کیا گیا کب 12 مارچ 1949 کو یاد کر لیجئے کبھی وہ یہ ایڈ آپٹیشن کا وائس پریزیڈنٹ نور الامین صاحب تھے نور الامین کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نور الامین جو ہے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے وائس پیم بنے تھے وائس پریزیڈنٹ بنے تھے 20 دسمبر 1971 کو اور چودہ اگست جب پاکستان کا 1973 کا کانسٹویشن نیا بنا تھا چودہ اگست 1973 کو اس وقت تک یہ پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ رہے اور یہی پاکستان کے پہلے اور آخری اور آنلی وائس پریزیڈنٹ تھے پاکستان کی اسٹریمٹ بیس دسمبر 1971 سے لے کر چودہ اگست 1973 تک آپ کو پتہ ہے کہ سولہ دسمبر کو فال آف ڈھاکہ ہوا تھا سولہ دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹ کر علیہ دا ہو گیا تھا پاکستان دو لخت ہو گیا تھا تو اس کے بعد بیس دسمبر 1971 کو یہ پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ بنے تھے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دوران بیس دسمبر 1971 سے لے کر چودہ اگست 1973 تک پاکستان کی جو پریزیڈنٹ تھے وہ کون تھے بھئی وہ تھے زلفقار علی بھٹو صاحب کون تھے زلفقار علی بھٹو صاحب کیونکہ یہ 1971 سی تیہتر تک پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان کی اور پھر 1973 میں جا کر یہ پاکستان کے پی ایم بن گئے تھے بھٹو پھر بعد میں کیا بن گئے تھے پاکستان کے پی ایم یعنی کے پریم منسٹر تو دیکھو ایک سوال میں کتنی ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اب ابزورب کرنا آپ کا کام ہے پاکستان کے اندر جو سینیٹرز ہوتے ہیں ان کی کم از کم عمر کتنی ہے بھئی تو سینیٹرز کی جو کم از کم عمر ہے بیٹا جی وہ کتنی ہے تیس سال ہے آپ کو سینیٹر بننے کے لیے سینیٹ کا ممبر بننے کے لیے کم از کم تیس سال کا ہونا ضروری ہے تیس سال کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ پارلیمنٹیرین بننا چاہتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج کم از کم کتنے سال ہونی چاہیے پچیس سال کم از کم کتنے سال ہونی چاہیے پچیس سال اور اگر آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں کرنٹ قانون کے مطابق پاکستان کے پریزیڈنٹ بننے کے لیے کم از کم جو آپ کی ایج ہے بیٹا جی وہ کتنی ہے 45 years ہے 45 سال کا آپ کے لئے ہونا ضروری ہے اچھا یہ پریزیڈنٹ کی عمر کے بارے میں مزید بتا دوں کہ 1956 کے constitution تا یہ جو age کے لئے مٹھتی وہ 40 سال کتنی تھی 40 سال اب آپ سے میرا یہی پر سوال ہے کہ پاریمنٹیرین یعنی کہ آپ ایمینے وغیرہ تو آپ بن سکتے ہیں پاکستان کی قومی سمبلی کا حساب 25 سال کی عمر میں بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کا پی ایم بننا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ کا بھی میں نے بتا دیا سینیٹر کا یہاں پر آ گیا اگر آپ پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے یہ آپ سے میرا سوال ہے ویسے کومن سینس کا سوال ہے سب کو پتا ہونا چاہیے یہ question پوچھا جا سکتا ہے Next ہے جی 11 سوال Term of the Office of Election Commissioner of Pakistan Election Commissioner of Pakistan کی جو مدت ہوتی ہے وہ 5 سال ہوتی ہے بیٹا جی اس کے بعد 12 سوال ہے On the advice of Prime Minister and Chief Minister President and Governor are bound to dissolve the assemblies within 48 hours آپ کو بتا ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں پہلے تو President توڑ دیا کرتا تھا لیکن آپ Prime Minister اور Chief Minister کی ہدایت پر یا تو President President آپ کی National Assemblies کو تحلیل کر سکتا ہے اور Governor آپ کی Provincial Assemblies کو تحلیل کر سکتا ہے اور کتنی دیر کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ time limit ہے The only Muslim women who attended round table conferences کون سی مسلم خاتون تھی جس نے ساری کی ساری round table conferences کو attend کیا تھا total round table conferences کتنی ہوئی تھی جی total کتنی ہوئی تھی بھائی تین ہوئی تھی کتنی ہوئی تھی تین کتنی ہوئی تھی تین ان تینوں کی تینوں میں مسلمانوں کی طرف سے جو خاتون شامل ہوئی تھی وہ تھی بیگم جہاں آرہ شاہنواز جہاں آرہ صاحبہ پورے جہاں کو گھیر لیا جی تینوں کی تینوں round table conferences انہوں نے attend کی اور اگر مسلمانوں کی طرف سے مرد کی بات کی جائے تو سر زفراللہ خان صاحب سر زفراللہ خان صاحب سر زفراللہ خان صاحب جو ہے یہ مسلمان مردوں کی طرف سے تھے جنہوں نے ساری کی ساری round table conferences attend کی تھی تو میں نے عورت والا بھی بتا دیا مرد والا بھی بتا دیا اور total round table conferences کتنی ہوئی تھی بیٹا تین ہوئی تھی چودہاں سوال ہے The British sold the Kashmir to Gulaab Singh ڈاغرا under the treaty of برطانیہ کے لوگ برطانیہ نے East India company نے Gulaab Singh کو کشمیر بیچا تھا کس treaty کے تحت بیچا تھا جی treaty of Amrit sir کے ذریعے بیچا تھا 16 مارچ 1916 16 مارچ 1846 کو یہ گلاب سنگ نے بریٹش لوگوں سے خریدا تھا under the treaty of Amrit sir اور 7.5 ملین میں یہ خریدا تھا جسے آپ اردو میں ہم 75 لاک 75 لاکس کہہ رہے ہوتے ہیں 75 لاکس یا 7.5 ملین میں خریدا تھا بار بار پوچھا جانے والا سوال بار بار ٹھیک ہے جی پندرہ سوال ڈاکٹر عبدالسلام میں آپ کو آپ کو اپشنز دے دیتا ہوں 1978 میں 1989 میں 1980 میں 1981 میں آپ کو فیزکس کے اندر نوبل پرائز ملا تھا اور theory of particles خیر یہ اتنا important question نہیں ہے اس کو دفع کرو بس آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ آپ کو نوبل پرائز فیزکس کے اندر ملا تھا اور آپ کو جو ہے کیوں نوبل پرائز ملا تھا یہ بھی میرا آپ سے یہاں پر question ہے کوئی ایک آدھ سوال میں آپ کے لئے چھوڑ دوں کیوں ملا تھا آپ کو نوبل پرائز اور عبدالسلام کے ساتھ ایک اور بندہ تھا انگریز بندہ اس کا کیا نام یہ دو تین questions میں آپ کے لئے یہاں پر چھوڑ یا آپ نے لازمی مجھے بتانے discussion forum پر جو آپ کا discussion forum بنا ہوا ہے male females کا وہاں پر question number 16 ہے haba خاتون is famous point of which language haba خاتون کشمیری زبان کی ایک مشہور point ہے کس language کشمیری زبان کی اچھا آپ یاد رکھیں haba خاتون کے نام سے ہی اسی نام کے اوپر haba خاتون کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے کتاب کا نام ہی ہے haba خاتون اور وہ کس نے لکھی ہے بیٹا جی کتاب وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کاجل سوری نے کس نے لکھی ہے کتاب کاجل سوری تو یہ بھی آپ سے آنے پیپرز پوچھا جا سکتا ہے کہ haba خاتون کے نام سے کتاب کس نے لکھی ہے haba خاتون کے نام سے کتاب کس نے لکھے کاجل سوری نے اس کے بعد سوال نمبر سترہ ہے رینوڈ اردو رائٹر مشتاق احمد یوسفی بائی پروفیشن واز مشتاق احمد یوسفی کیا کیا کرتے تھی ٹھیک ہے وہ ایک لکھاری تو تھے لیکن وہ بائی پروفیشن ایک بینکر تھے بینک کے ملازم تھے ان کو حلال امتیاز بھی پاکستان کی طرف سے ملا ستارہ امتیاز بھی ملا مشتاق احمد یوسفی ایک مزہ نگار تھے یہ بھی یاد رکھی یہ پیپرز میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کیا تھے تنقید نگار تھے مزہ نگار تھے کیا تھے مزہ نگار مزہ رائٹر تھے اٹھارہ سوال ہے لواری پاس دیر کو چترال سے ملاتی لواری پاس دیر کو کس سے ملاتا چترال سے اور یہ ہندو کش رینج کا حصہ ہے اور یہ کے پی کے اندر موجود ہے لواری پاس کس کس بیماری کے خلاف لڑائی لڑائی بھئی اپنے پچپن سال انہوں نے لیپروسی ڈیزیز کے خلاف لڑتے لڑتے گزار دی تھے اپنے پچپن سال زندگی کے امپورٹن اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تیوبر کلوسیز کے خلاف بھی ان کی بڑی لڑائی اور بڑی جواب ہوتا اگر بہت بی کرنا ہے لیپروسی کو نیکس question is question number 20 United Nations General Assembly has declared the decade 2021 to 30 as General Assembly ہمیشہ ایک decade آتا ہے 10 سال دہائی جسے آپ کہتے ہیں اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اسوسییٹ کرتی ہے یہ جو کی دہائی چل رہے 2020 سے 2030 کی اس کو United Nations کی General Assembly نے ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے نام کیا ہے decade on ایکو سسٹم ریسٹوریشن آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمین بڑھتی جا رہی ہے گرمیاں بڑھ رہی ہیں سلا بھی صورتحال کتنی ہے climate چینجز اتنے تیزی سے ہو آپ کو بتا ہے کہ یورپین یونین پاکستان کا ایکسپورٹ پارٹنر ہے ایمپورٹ تو پاکستان سب سے زیادہ ایمپورٹ چائنہ سے کرتا ہے اور پاکستان سے سب سے زیادہ جو چیزیں جاتی ہیں وہ یو ایس سے اور یورپین یونین میں جاتی یورپین یونین کے کنٹریز میں یعنی یورپ کے اندر یورپین یونین کی جو کنٹریز ہیں تو چائنہ پاکستان کا سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپورٹ پارٹنر ہے پاکستان یہاں سے چیزیں زیادہ خریدتا ہے یہ اہمی ہے کہ پاکستان کا دوست ہے چائنہ لیکن ابھی تک آج کی ریٹ میں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو چائنہ پاکستان کو چیزیں بیچتا زیادہ خریدتا کام دنیا کی نظر میں اور ہم سب کی نظر میں امریکہ ہمارا دشمن ہے یورپ ہمارا دشمن ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ ہم سے سب سے زیادہ چیزیں خریدتا ہے اس لئے آپ تھوڑا بہت سروائیو کر پا رہے ہیں یورپین یونین بھی ہم سے سب سے زیادہ خریدتا ہے چیزیں اس لئے یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایک سوچا کریں پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ملا اس جی پی ایس پلس کی وجہ سے پاکستان کو کوئی ڈیوٹی وہاں نہیں دینی پڑتی کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا یورپین یونین کے اندر جی پی ایس پلس کے تحت آپ جو ٹریڈ کر رہے ہیں آپ کے ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کو بہت زیادہ پوسٹ ملا اور آپ پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی انڈسٹری ہے ہندو مسلم یونٹی ہندو مسلم اتحاد کا امبیسیڈر قائد اعظم کو کہا کس نے کہا سروجن نائدو ایک ہندو تھا اس نے قائد اعظم کو کہا یہ ہندو مسلم یونٹی کا امبیسیڈر ہے اگر میں یہاں پر آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں انیس سو اٹھارہ کی یہ بات ہے نائنٹین ایٹین کی یہ بات ہے جناب نائنٹین ایٹین میں سریجنو نائدو صاحب قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں اور قائد اعظم کی جو بھی بیانات تھے ان کے بارے میں ایک والیم لکھ رہے تھے ان کے بارے میں کیا لکھ رہے تھے انیس سو اٹھارہ میں ایک والیم لکھ رہے تھے اور اس والیم کا نام تھا ان ایمبیسیڈر آف یونٹی ان اس والیم کا نام ہی ان ایمبیسیڈر آف یونٹی اور اس کے اندر قائد اعظم کو سریجنی نائدو نے انیس سو اٹھارہ میں یہ بات امپورٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا آپ سے کہ سریجنی نائدو نے قائد اعظم کو ایمبیسیڈر آف یونٹی کس یر میں کہا تھا انیس اٹھارہ میں کہا تھا اور اس والیم کا نام ہی تھا ایمبیسیڈر آف یونٹی ٹھیک ہے تو ایمپورٹنٹ دیکھو میں یہ ایسسوسیشن آپ کو بتا دی نیکس قائد اعظم نے ریزائن کیا کیوں ریزائن کیا تھا رول ایٹ کی وجہ سے کیوں ریزائن کیا تھا رول ایکٹ اب یہ رول ایکٹ کے بارے میں پہلے میں آپ بتا دی ہوں حالان کی یہ ہمارا سپر سیشن ہے اس کے اندر میں ڈسکس کر چکا ہوں لیکن چلو تھوڑا سو بتا دیتا ہوں رول ایکٹ یہ 1919 میں برطانیہ ہندوستان کے اندر لے کر آیا تھا اور اس کے تحت یہ تھا کہ کوئی بھی ہندو یا مسلمان یا سکھ عیسائی کوئی بھی انگریزوں کی حکومت کے خلاف احتجاج کرتا ہے پورا من احتجاج بھی ہو تو اسے ویڈاوٹ وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا تھا اور جتنی مدت کے لیے مرض اس کو بند کر دیا جاتا تھا تو یہ ایک اسے بلیک لاؤ کالا کانون بھی کہا تھا سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے رول ایکٹ کو 1919 میں آیا اسی کی وجہ سے قائد اظم نے انگروزیوں کے انڈر چلتی تھی اسے ریزائن کر دیا 1919 میں ٹھیک ہے رویے کو دیکھ کر کہ آپ نے کانگریس سے بھی ریزائن کر دیا 1920 میں ٹھیک ہے اور کانگریس کو قائد اظم نے جوائن کب کیا تھا بیٹا وہ 1906 میں جوائن کیا تھا کانگریس کو قائد اظم نے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ قائد اظم نے غلط 1906 میں جوائن جوائن کر لیا تھا لیکن پھر 1920 میں کانگریس کو قائد اظم نے چھوڑ دیا اس کے بعد پھر آپ صرف مسلم لیگ کے ساتھ جڑے رہے 1919 میں رول اٹیکٹ آیا اس کے فورا بعد 1919 میں قائد اظم نے امپریر لیجسلیٹیو کانسل سے ریزائن کر دیا ایک سال بعد آپ نے کانگریس سے بھی ریزائن کر دیا تو یہ دیکھو ایک تیر سے کتنے سارے شکار میں نے یہاں پر آپ کر دی اس سارے کس جگہ پر چھوٹے چھوٹے بال پوائنٹ سے لکھ لیا کریں کتاب کس نے لکھی تھی ایڈم سمیتھ نے لکھی اس کے بعد سٹیٹو آف لیبرٹی کھڑا ہو ہے USA کے اندر بڑا مشہور ہے یہ کس نے بیچا تھا امریکہ بیچا نہیں تھا سوری سٹیٹو آف لیبرٹی ہاں ٹھیک ہے سٹیٹو آف لیبرٹی جو ہے امریکہ کو کس نے دیا تھا فرانس نے دیا تھا اور یہ 28 اکتوبر 1886 کو دیا تھا 28 1886 آپ صرف 1886 بھی یاد رکھ لیں تو کافی ہے کہ یہ سٹیٹو آف لیبرٹی US کو کس ملک کی طرف سے دیا گیا تھا فرانس کی طرف سے دیا گیا تھا 1886 میں دیا گیا تھا یہ پارٹ ون آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اس پیپر کا پارٹ ٹو پھر کرتے